اسلام علیکم فرینڈز I'm your host and you're watching Fragrance Files ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرا کام اگر کام کا لگے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں شکریہ سو آج جس فرگرنس کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لوری کلاسک بلینڈز بائی آل ریہاب 85 ایمل کا جوس ہے ایڈی پی کنسنٹریشن ہے اس کا آل ریہاب اس بیسیکلی میڈ ان سعودی عربیہ اور سعودی عربین فرگرنس کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ وہ باکس پیکیجنگ اور باڈل کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا کہ جوس قوالیٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں سو کمپریٹیولی یو ای فرگرنس کی نزبت سعودی عربین فرگرنس پرفارمنس وائز کافی بہتر ہوتی ہیں اور ان کا جوس قوالیٹی بھی کافی امپرووڈ کافی بہتر ہوتا ہے سو باکس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر باٹل کے سٹیپ کیے سو ہیرز دہ باٹل کافی خوبصورت اور الیگنٹ ڈیزائن ہے اس کا اس باٹل کی شیپ اور ڈیزائن سے سعودی عربین برینڈز نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیے کہ وہ جس جوس قوالیٹی پر فوکس نہیں کرتے وہ ایک اچھی خوبصورت پوٹل اور پریزنٹیشن بھی بنا سکتے ہیں سو وہ انہوں نے اس باٹل میں دیا ہے اس باٹل کی شیپ اور لکس سے ڈیویڈ بیکم کے انسٹنک فرگرنس کی یاد آتی ہے بلکہ سیم ویسی ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ سیم ہاؤس کی دو الگ الگ فلینکرز ہیں گیپ کوالیٹی بھی کافی خوبصورت ہے میڈل یوز کیا ہے اور اندر پلاسٹک ہے لائٹ ویٹ گیپ ہے اس کا گلوری کا مطلب ہوتا ہے عظمت جلال یا انگلیش میں کہہ لیں تو اوکے سو اس کے نوٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کے نوٹس کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن اویلبل نہیں تھی ان کی ویب سائٹ پر سو جتنا کچھ میں حاصل کر سکا ہوں اور کچھ میں اپنے پرسنل اوبزرویشن سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے ٹاپ نوٹس میں سٹرس ہے میڈل نوٹس میں فلورل جیسمن ہے بیس نوٹس میں ایمبر سپائسز اور چھوگر نوٹ ہے اس کے خوشبو کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ کمپلیکس سینٹ تھا مجھے اس کے نوٹس سمجھنے میں بہت مشکل آئی میرا بہت ٹائم لیا ہے اس فرگرنس نے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں میں انبوکس کر رہا ہوں یہ میں نے تین مہینے پہلے ہی شوٹ کر لی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں ان کو اپلوڈ نہیں کر پایا اور ان پر ایڈیٹنگ نہیں کر پایا سو اب جا کر میں نے چینل سٹارٹ کیا کام شروع کیا تقریباً چار سے چھ گھنٹہ مجھے ایک ویڈیو پہ لگ جاتا ہے سو اب تک یہ میرے پاس half bottle ہو گئی ہے it is one of the most complex scent in my collection اس کو میں نے اتنی ویڈنگز دی ہیں اور یہ مجھے 7 سے 8 ویڈنگز کے بعد جا کے مجھے سمجھ میں آئے کہ اس میں prominent notes کون کون سے ہیں لوگوں کو یہ فرگرنس پسند ضرور آتی ہے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا تو کہ اس کے اندر prominent note کون سے ہیں سو اس فرگرنس نے مجھ سے کافی تجربے کروائیں اس کے notes کی انفرمیشن اویل بل نہ ہونے کی وجہ سے یہ فرگرنس میرے لئے کافی مشکل رہی سمجھنے کے لئے اوکے سو بات کر لیتے ہیں اس کے خوشبو کی اس کا فرسٹ امپریشن کچھ اس طرح کہہ کہ جیسے آپ اس کو سپری کریں گے تو شروعات میں آپ کو تھوڑے سے بیٹر سٹرسز کے notes کے ساتھ ہلکا سا پاوڈری note feel ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہلکا سا شوگر note feel ہوگا کچھ دیر کے بعد جب اس کا سٹرس سٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو اس میں تھوڑے سے فلورل جاسمین کے note کے ساتھ ساتھ آپ کو ہلکا سا ویٹی ور کا note feel ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ شوگر کا note بھی اٹیچ رہے گا تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی پاوڈری نیس ایمبر کا note pink pepper اور ساتھ ہی ساتھ ٹونکہ بین کا note feel ہوگا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سمجھ میں آنے والی fragrance ہے اس کے top notes میں جو citruses ہیں وہ تھوڑے سے bitter orange کے notes ہیں middle notes میں اس کے تھوڑا سا جیسمن کا note کے ساتھ ساتھ ہلکی سی powderiness اور ویٹی ور کا note feel ہو جائے گا ویٹی ور بیسکلی fragrances میں اردی اور green notes create کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کے اندر green notes feel ہوئے جو کہ ویٹی ور کی وجہ سے تھے پھر جب اس کے dry down شروع ہوا تو اس کے dry down میں مجھے sweet woody جو کہ ایمبر کی وجہ سے تھا ایمبر کا note بیسکلی sweet ووڈی ہوتا ہے اور اس کے اندر pink paper کے notes بھی بقاعدہ feel ہو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر tonka bean feel ہو رہا تھا جو کہ fragrances میں ایک rich vanilla کا note create کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور sugar کا prominent note شروع سے لے کے آخر تک feel ہو رہا تھا ساتھ ہلکی پھول کی powderiness feel ہو رہی تھی اس میں مسک اور ہلکا پھول کا شاید پچولی کا use اس میں ہوا ہو لیکن وہ اتنا noticeable نہیں تھا سو یہ کافی complex اور اچھی خوشبو تھی اسے تین مہینے use کیا ہے اور یہ تقریباً half سے بھی کم ہو گئی ہے میرے پاس لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس میں complainant factor بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کافی complex خوشبو بھی ہے all weather fragrance ہے لیکن میں suggest کروں گا کہ آپ اسے winter میں use کریں تو یہ زیادہ اچھی لگے گی اس fragrance کی خوبصورتی دن سے زیادہ رات میں feel ہوتی ہے even though کہ اس کے اندر tonka bean تھا اس کے باوجود اس کے اندر vanilla کا note 5 سے 10% ہی feel ہوا جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے شروع کے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ یہ کافی اچھا project کر رہی تھی اور اس کے بعد یہ تھوڑا arm length سے بھی کم ہو گئی اگر indoor میں use کیا جائے تو اس نے 2 سے 3 گھنٹے project کیا ہے لیکن جہاں تک اس کی lasting کی بات ہے تو یہ کپڑوں پر 10 سے 12 گھنٹے تک بھی feel ہو رہی تھی age کی جہاں تک بات ہے یہ totally masculine fragrance ہے اسے 25 plus age کے لوگ لگائیں تو زیادہ اچھی لگے گی all weather fragrance ہے لیکن میں suggest کروں گا کہ آپ اسے سردیوں میں use کریں all occasion fragrance ہے آپ اسے indoor outdoor wear کر سکتے ہیں party میں festival میں occasions میں office میں wear کر سکتے ہیں it's not a sweet fragrance but اس کی sugar notes کی وجہ سے mature boss type females بھی اسے لگا سکتے ہیں یہ ان پر بھی اچھا لگے گا so اس کا conclusion میں نے یہ نکالا کہ یہ sugar based اور تھوڑے سی green اور spicy based fragrance ہے اور ہلکا سا sweet woody note اس میں feel ہوتا ہے جو کہ amber کی وجہ سے اور اگر اس fragrance کو ایک نام دینا ہو تو میں the green sugar نام دوں گا آج کی ڈیٹ میں جس ڈیٹ کو یہ ویڈیو اپلوٹ کر رہا ہوں اس کی پرائس پچھے سو سے لے کے ستائی سو کے بیچ ہے اور یہ ایک ناقابل یقین پرائس ہے یہ اپنا ایک ایک روپیہ جسٹیفائی کرتی ہے فریگنس کیونکہ اس پرائس ٹیگ میں آپ کو local house impressions جو کہ فیس بک پر بڑے نخروں سے بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ملتا ہے جس کی لاسٹنگ آپ کو 6 گھنٹے بھی نہیں ملتی سو یہ 10 سے 12 گھنٹے آپ کو لاسٹنگ دے رہا ہے سینڈ پروفائل بھی کچھ اس طرح کہے کہ ڈیزائنر اور نیش فرگرنسز کے ٹکر کے برابر ہے سو آئی تینک اس پرائس رینج میں یہ فرگرنس بلکل مفت ہے اوکی سو اسے ریٹنگ دے دیتے تھے سینڈ پروفائل کو میں دوں گا 8.5 out of 10 باکس اور پریزنٹیشن کو میں دوں گا 7.5 out of 10 پریزنٹیشن کو میں دوں گا 7.5 out of 10 لاسٹنگ کو میں دوں گا 8 out of 10 اور پریز کو میں دوں گا 9.5 out of 10 آپ کو کسی بھی طرح لگے گا نہیں کہ آپ نے 2500 سے 2700 کی فرگرنسز لگائی ہوئی ہے اس کی فرگرنسز کچھ اسی ٹائپ کی ہے جس طرح ڈیزائنر اور نیش فرگرنسز ہوتی ہیں آس پاس لوگوں کو بھی ایسے ہی لگے گا کہ آپ نے ہوں گا کہ سعودی برینڈس کی ایک اور فرگرنسز کی بارٹل کے اندر ایک جن ہے جو کہ ہر دل عزیز ہے آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے کافی کمنٹس اور میسیجز آتے ہیں کہ یہ فرگرنس کتنے کی سیل کریں گے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں سیلر نہیں ہوں میں خود بائر ہوں کلیکٹر ہوں حسن پرست ہوں شوکین ہوں اور خوبصورت چیزوں کی تعریف کرتا ہوں کسی نے اگر اچھی فرگرنس لگائی ہو تو میں اس کو کمپلیمنٹ دیتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی لوگ کمپلیمنٹ کرتے ہیں اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کمپلیمنٹ نہیں ملتا سو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کمپلیمنٹ لینا ہے تو آپ پہلے اپنے آپ کو اس لائک بنائیں کہ آپ دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکیں کیونکہ ہمارے یہاں جیلیسی کا بہت ایلیمنٹ ہے لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور میں آپ لوگ کو جینون اور ایتھنٹک سیلرز سجیسٹ کر سکتا ہوں جن سے میں ہمیشہ آنکھے بند کر کے فرگرنس بائی کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ فرگرنس کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھڑ چھڑ نہیں ہوئی ہوگی 100% ارجنل ہوگی اور مارکٹ سے کم پرائیس پر مجھے ملے گی کیونکہ شروعات میں میں نے بھی بہت دھوکے کھائے ہیں فرگرنس میں فرگرنس میں کاپیز بہت نکل آئی ہیں ریفیل ڈیشو بھی بہت ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیل پرفیوم کو کھول کر کچھ ڈیکینڈ نکال کر واپس پیک کر دیا جاتا ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس سیلر سے میں بائی کرتا ہوں آپ بھی اس سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں سکرین پر نمبر شیئر کر رہا ہوں مسٹر ولید رزا صاحب کا آپ ان سے کانٹیک کر کے کوئی بھی پرفیوم آرڈر کر سکتے ہیں میں نے اس چینل کے لئے بہت کام کرنا ہے اور آگے بھی اسے رن کرنا ہے سو اگر اس چینل کے تھو اگر میں کسی سیلر کا نام لے رہا ہوں تو دیفنیلی مجھے یقین ہوگا کہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا فراؤڈ یا دھوکہ نہیں ہوگا کیونکہ کسی فراؤڈ یا فیک سیلر کی خاطر میں اپنے چینل کا نام اور کریڈیبلیٹی کبھی خراب نہیں کروں گا جاتے جاتے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کبھی بھی فریگرنس کو بلائنڈ بائی نہ کریں میرے یا کسی کے بھی سجیشن یا اپینین سے کبھی فریگرنس بائی نہ کریں کوشش کریں کہ خود جا کے لیں اگر آپ کے ایریا میں اویلبل نہیں ہے تو کسی آونسٹ اور ٹرس ودی سیلر سے ڈیکن ٹرائے کریں اگر پسند آئے تو پھر فل بارل پرچیس کریں اگر آپ اس ویڈیو کو پسند دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں کام پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں ملوں گا کل ایک نئے ریویو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ